اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوقدہ تم مل لسانی یفقہ قولی آج کی جو آیت ہے صدقے کے ہی بارے میں ہے پچھلی آیت میں ایک سیناریو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص مانتا ہے اور اس کا روئیہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم نے کیسے اس کے ساتھ پیش آنا ہے اگر وہ کوئی ایسی بات کہتا ہے جو غیر مناسب ہو تو ہم نے کیسے اس کو جواب دینا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسی بات کو ایمفیسائز کیا ہے اور اگر کوئی شخص احسان جتلاتا ہے کسی پر اور تکلیف پہنچاتا ہے مانگنے والے کو تو پھر اس کا جو اچھا کام ہے اس کی جو گود ڈیڈ ہے وہ نلیفائی ہو جائے گی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ورس ہے اور اس کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے رستے میں اپنا محال نکالیں تو لینے والے کو ہم سے کوئی احزا نہ پہنچے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور ایسا کرنا وہی ہے وہی کرتے ہیں لوگ ایسا جو مومن نہیں ہوتے جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہم سے اس آیت میں مخاطب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم ایمان والے تو اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانا اور تکلیف دے باتیں کرنا اہل ایمان کا شیوہ نہیں بلکہ ان لوگوں کا وطیرہ ہے جو منافق ہیں اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں اس کی ریاکاری خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا اس کا محض لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا صریحاً یہ معنی رکھتا ہے کہ خلق ہی اس کی خدا ہے جس سے وہ عجر چاہتا ہے اللہ سے نہ اس کو عجر کی توقع ہے اور نہ اسے یقین ہے کہ ایک روز عمال کا حساب ہوگا اور عجر آتا کیے جائیں گے تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم جب اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن ہمیں انشاءاللہ قیامت والے دن ملے گا اور اس سے ہمیں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب ہم اللہ کے رستے میں نکالیں تو خالص اللہ کے لیے نکالیں کسی کے لیے نہ نکالیں یہ مت سوچ کے نکالیں کہ کل اگر میں اس کو دے رہا ہوں تو کل یہ مجھے دے گا آپ دیں اور اس کے بعد اللہ سے اس کا عجر پائیں اب ہم اس کا لفظ بلفظ ترجمہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا خیرات اپنی بالمنی سات احسان کے والعزا اور سات اعزا کے جب یہاں پہ بے ہے نا تو یہاں سات احسان آئے گا تو اس کا کنیکشن اس کے ساتھ بھی ہوگا والعزا اور سات اعزا کے کل لزی ماند اس شخص کے ینفقو جو خرچ کرتا ہے مال اپنا ریا ان ناس واسطے دکھلاوے لوگوں کے یعنی وہ شو آف کرنا چاہتا ہے وہ لوگوں کو جب وہ نکالتا ہے اللہ کے رستے میں تو وہ شو آف کرتا ہے دکھانا چاہتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں جو ہے میں اللہ کے رستے میں نکالنے والا آدمی ہوں وَلَا يُؤْمِنُ اور نہیں وہ ایمان لاتا بِاللَّهِ سَاتھ اللَّهِ کے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور دن آخرت کے دوبارہ پڑھتا ہوں یَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لَا تُبْتِلُوا نَا تُمْ بَاطِلْ کرو صدقاتِكُم صدقات اپنے بِالْمَنِّ ساتھ احسان کے وَالْعَزَا اور ساتھ اعزا کے قَلَّذِ مَانِدُ اس شخص کے يُنْفِقُ جو خرچ کرتا ہے مَالَهُ مَالَ اپنا رِعَاءَ النَّاسِ وَاسْتے دکھلاوے لوگوں کے وَلَا يُؤْمِنُ اور نہیں وہ ایمان لاتا بِاللَّهِ سَاتھ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور دن آخرت کے ظاہر ہے کہ جو شخص کسی سے ریٹرن کے لیے کسی کی ہیلپ کرے گا مدد کرے گا اور وہ اس سے ریٹرن چاہے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے لیے تو نہیں کر رہا پھر اگر انسان کا ایمان ہوگا کہ میں اگر یہ اللہ کے رستے میں نکار رہا ہوں اتنا مال تو اس کا ریٹرن مجھے آخرت میں ملے گا تو وہ اصل میں مومن وہ شخص ہوگا وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو کچھ وہ کرے گا وہ اپنے مفاد کے لیے کرے گا اپنی دنیا بھی اس کے فائدے کے لیے کرے گا جزاک اللہ خیر انشاءاللہ نیکسٹ آیت کل پڑھیں گے کل تو خیر میرا ہسپیٹل بیزی ہوں میں تین دن کے لیے نیکسٹ تو انشاءاللہ تب تک کے لیے میں آپ کو ورس ڈال دوں گا وہ پریپیر کریے گا کوشش کیا کریں کلاس اٹینڈ کرنے کی فائدہ ہے اس کا بہت زیادہ ہمیں یہ آیتیں جو پڑھتے ہیں یہ ہمیں انشاءاللہ یاد ہو رہی ہیں تو اٹینڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں الفاظ یاد رہ جاتے ہیں تو نیکسٹ تین دن میں بیزی ہوں تو میں آٹھ ڈال دوں گا تو آپ لوگ پریپیر کریں اور ضرور کلاس اٹینڈ کیا کریں لائیو کلاس جو صبح کے ٹائم ہوتی ہے فجر کی نماز پڑھا کریں اور اللہ کے ذکر سے دن شروع کیا کریں سبحانک اللہمہ و بحمدکہ اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو